اسلام علیکم خواتین وزارات میں ہوں ندیم ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیتو آسٹریلیہ کے سلسلے کا سولوان پروگرام اور آج کا پروگرام اس وجہ سے خصوصیات کا حمل ہے کیونکہ یہ پروگرام چھ ستمبر اور گیارہ ستمبر کے فوراں بعد کیا جا رہا ہے اور آپ جب اسے دیکھیں گے اس وقت گیارہ ستمبر بھی گزر چکا ہوگا یہ دو بڑے دن ہماری تاریخ کے چھ ستمبر آپ سب جانتے ہیں یوم دفعہ جب ہماری پاک فوج فضائیہ نیوی بحری سب نے مل کر دشمنوں کے دانکھ کھٹے کیے تھے اور گیارہ ستمبر جب ہمارے بابے قوم اس دنیا سے رہلت فرما گئے تھے انیس سوڑ تالیس سن تھا تو یہ دونوں کی یہ تاریخی حوالات آج کے پروگرام کے خاص حصے ہوں گے اور میں امید ہے کہ آپ بہت پسند کریں گے آئیے آپ کا تعریف کرواتے ہیں اپنے کانٹیسٹن سے سب سے پہلے میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ذلقرنین فیدہ صاحب ذلقرنین کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر آپ کیا کرتے ہیں ذلقرنین میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں انوارمنٹل انجنئنگ میں انوارمنٹ ماشاءاللہ آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا بہت پر انوارمنٹ کا اس وقت جی ہاں جی انشاءاللہ یہ رات ہے وہ پس جانے گا جی انشاءاللہ ضرورت انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے اور ہمارے زلقرنین فیدہ جیسے ذہین لوگ جہاں وہ پڑھنے کے لئے ملک سے باہر آتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت وہاں پہ ہے انشاءاللہ کریں پاکستان ایسا ملک ہو جائے بہت جلد کہ آپ کو وہاں پہ جانا زیادہ محبوب ہو منظبت یہاں رہنے کے انشاءاللہ hope for the best انشاءاللہ سوزول کنین سے ملے آپ پیش ڈی کر رہے ہیں انوارمنٹل انجنئرنگ میں اپنا اگلا کنٹسٹنٹ لے دیں فائزہ خان کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی بلکل کھڑک آپ سنائیے بس کنیکشن نگلے آیا ہمارا ہمارے دونوں کے نام میں خان آ رہا ہے نہیں نہ گئی سے بتائیے کیا کر دیں فائزہ بائی پروفیشن میک اپ آرڈسٹ پتہ ہوتا تھوڑا چیرٹی کر رہے ہیں اور میک اپ آرڈسٹ ہمارے پاس آج ایک انوارمنٹل انجنئر ہیں اور دوسری میک اپ آرڈسٹ دیکھیں تیسرا اس پروگرام کا سب سے زیادہ جو میں سیگمنٹ انجوائے کرتا ہوں یہ کرتا ہوں میری ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے ذہین لوگوں سے اور پاکستان کے ان لوگوں سے جن سے میں پہلے کبھی نہیں ملا اور پھر ان کا تارک جان کر واقعی بڑی خوشی ہو دے کہ ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہاں موجود ہیں فائزہ خان ہماری اگلی کانٹیسٹن ہیں آج کے اس پروگرام میں محمد امار شبیر محمد امار شبیر کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکریہ احسان مالک کا تھوڑا سا تارک ہو جائے محمد امار جی نام تو آپ کچھ کیسے آپ کو بہتر چل گیا محمد امار شبیر اور میں ایز ای نیٹورک کوپریشنز انجینیئر کام کرتا ہوں این بین کے بزنس سکلائیٹ اپریشن سینٹر میں ماشا اللہ این بین ماشا اللہ ہمارے پاس تینوں بہت بھی پڑے لکھے اور سلجھے لوگ لگ رہے ہیں کہ آج بہت اچھا پروگرام ہونے جانا ہے کیونکہ یہ بولنے والے بھی ہیں آج ان سے جکتے بھی لگتی رہیں گی نوک جھوں بھی چلتی رہے گی آئیے پروگرام کا پہلا سیگنڈ شروع کرتے ہیں راؤنڈ ون کہیں چاہیے گا جڑے رہے گا ہمارے ساتھ ایک گھنٹے بعد سلام مزز خواتین و حضرات جیسا آپ کو گاتھا ہم نے کہ یہ قیام پاکستان دفاع پاکستان اور ہمارے قائد کی برسی سے مطالق پروگرام ہوگا تو آج ہم نے تصویریں بھی ایسی رکھی ہیں اور میرے ساتھ ہیں اس وقت زلقرنین فیدا صاحب آپ کے سامنے ہم نے آپ کی ایمیج رکھ دیئے زلقرنین آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس تصویر میں کون نہیں ہے اس سے پہلے ہمیں پوچھتے تھے کہ تصویر میں کون ہے آج ہم نے تھوڑا سا مختلف کیا ہے یہ تین اشخاص ہیں ان تصویروں میں ایک نام جو اس میں ہے وہ غلط ہے وہ نام کس کا ہے کون سا نام ہے جو اس تصویر میں نہیں ہے سیب ربندرہ نارت ٹیگور ربندرہ نارت ٹیگور وہ نہیں ہے اس میں یہ ٹوپی والے بھائیں یہ نہیں لگ رہے آپ کو ربندرہ نارت یہ جواہر لال نہرو ہے جواہر لال نہرو اور یہ چشمہ علی بھائی جویں یہ گاندھی مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی اور یہ تھا ہمارے بابا اے پام بیچ میں یہ دیکھا ہے جیزا محمد علی کی کیا سٹائل تھا ہمارے بابا اے پام کا واقعی لگتا تھا یار کوئی بندہ پڑھا لکھا سل جھاوہا سلیق اشوار ایسا تھا ہمارا بلکر بلکر ماشا اللہ ربندرہ نارت ٹیگور لکن کر دے پیر جی لکن سی اور آپ کا جواب درست ہو گیا بہت اچھی شروعات ہوئی ہیں آپ کی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اگلا کنتسٹن لیتے ہیں پہلے راونڈ کا ہمارے ساتھ اس وقت ہے فائزہ خان فائزہ خان تصویر تصویر ہم رکھیں گے آپ کے سامنے اور آپ نے اس کے بعد بھی آسانی ہوگا آپ کو بتا ہوگی کون ہے آپ کے سامنے تصویر رکھتے ہیں اور آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ نے بتانے کہ اس تصویر میں کون نہیں ہے آپ نے یہ نہیں بتانا کون ہے ٹھیک ہے یہ تصویر رکھیے سامنے آپ نے ہمیں بتانے کہ تین کے علاوہ اس میں اور جتنی بھی سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے نام بتائیے جتنی بھی ہیں سارے سب کے نام بتائیے شروع کرتے ہیں رائٹ ہند سے وہ جو چشمیوالا بچہ کھڑا اس کا کیا نام ہے نہیں نہیں آپ نے صرف تین جو نام چار نام ہیں ان میں سے تین نام اس تصویر میں موجود ہیں ایک نہیں ہے وہ کون ایک نہیں ہے اس میں یہ بتانے آپ چو تری بی بی یس چودری رحمت علی جی ان کو جانتی ہیں انہوں نے کیا کیا تھا تیام پاکستان میں آج آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والے ہیں آج آپ کی معلومات آج یقیناً آج آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے یہاں سے صحیحی بات ہے جواب صحیح ہے غلط کو تو بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے لیں پہلے ہی میں دادویں چودری رحمت علی صاحب نے کیا کیا تھا قیام پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا یہ نام جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد یہ ہمارے چودری رحمت علی صاحب نے یہ نام دیا تھا اس دردی کو اس دیس کو لک ان کر دیں بھی چودری رحمت علی تو آپ کو نظر آگے اس میں لیاقت علی خان صاحب اور مطرمہ فاطمہ جناب سامنے نظر آ رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لک ان کرتے ہیں چودری رحمت علی کمپیرر لک ان بھی چودری رحمت علی اور چودری رحمت علی میں آپ کو کہنے والا تھے کہ وہ بچہ جو کھڑا ہوا نا جوانی کی تصویر ہے چودری رحمت علی کی انہوں نے کہا نہیں آپ پریشان ہو جائیں گی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے چودری رحمت علی آپ کا جواب درست ہوا دونوں جواب درست ہو گئے ہیں لگ رہا ہے بہت آسان جا رہا ہے یہ پہلا سیگمنٹ آئیے لیتے ہیں اپنا اگلا کنٹیسٹن جی محمد امار صاحب آپ کے سامنے ہم آپ کی تصویر رکھ رہے ہیں آپ نے وہی بتانا ہے کہ کون اس تصویر میں نہیں ہے who isn't there آئیے تصویر رکھئے تین اس میں چوتھے کو بھول جائے جو پیچھے بیٹھے میں وہ وہاں پہ وہ چائے لے گیا تھے ان کو بھول جائیے یہ تین جو آگے بیٹھے میں ان میں سے آپ تینوں کو جانتے ہوں گے ایک نہیں ہے وہ کون نہیں ہے اس میں سیدھیات سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیدھیات پہ کون ہے یہ تو جوالا نہرو سیدھیات سیدھیات میں یہ تو کائیدازم کائیدازم اور اُلٹے ہاتھ پہ ان کے ساتھ اُلٹے ہاتھ پہ سب سے اُلٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے جوالا نہرو صاحب اور لارڈ ماونٹ بیٹن لارڈ تینڈقل لارڈ چیمٹس فورد لارڈ چیمٹس فورد لک ان کرے یہ بیچ میں نہیں لگ رہے آپ کو لارڈ چیمٹس فورد جو seatاں لارڈ ہیں بينسید ماونٹ بیٹن یا پھر چیمٹس فورد ماونٹ بیٹن نے کیا کیا تھا آمم عم لوڈ ماونٹ بیٹن وہ بندہ تھا جو جب یہ انڈیپینڈنس کا ہوا تھا سٹارٹ اس میں جو اس نے یہ جو ڈویئنس کی تھی تو آئیس تھی so that was the Lord Mountbaton who decided کہ اس طرف کیا ہوگا اور اس طرف کیا ہوگا absolutely so Lord Mountbaton جو ہیں انہوں نے ڈیوائٹ کیا تھا انڈیا اور پاکستان کو 1947 میں 15 اگست کو انڈیا اور 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا بہر آپ آئیے lock-in کرتے ہیں Lord Chemsford اے آپ نے کہا computer lock-in Lord Chemsford اور آپ بھی صحیح کھیل گئے very well done محمد امار اور ہمارے تینوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج بہت tough مقابلہ ہونے والا ہے تینوں پوری طرح تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے پہلا سیگمنٹ کھیل گئے ہیں کوئی غلطی نہیں کسی نے کی تو تینوں دس دس پوائنٹس میں ہیں اس وقت آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ نمبر 2 کی طرف چے ذلقرنین پہلے رن کو ہلکہ لے کے یہ نہ سمجھے گے کہ سارا پروگرام ایسی ہوگا اس میں بڑے بڑوں کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں مہاورہ اور آپ نے ہم بتانے اس مہاورے کا مطلب کیا ہے آئیے دیکھیں آپ کا مہاورہ اونٹ کے موں میں زیرہ اونٹ کے موں میں زیرہ کوئی بہت ہی مشکل کام سے آپ کو اے پڑھتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے قد و قامت پر فخر کرنا اونٹ کے موں میں زیرہ اونٹ پہنچا ہوتا ہے کافی اس کے موں میں زیرہ یعنی کہ جو بھی زیرہ ڈالتا ہے اس کے موں میں وہ اپنے قد و قامت پر فخر کا احساس کرتا ہے دوسرا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی مشکل کام سر انجام دینا ہے اونٹ کی موہ میں زیرہ ڈالنا بہت ہی مشکل کام ہے تو وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے تیسا ہے کہ خواہش اور توقع سے بہت کم ملنا یعنی اونٹ کو توقع دیئے کوئی اتنا ہی دور سے کوئی آ رہا ہے موہ میں ڈالنے کے لیے پر ایک زیرہ ڈال کے چلے جاتے ہیں تو توقع سے بہت کم مل رہا ہے اور پھر چوتھا اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ ہانڈی میں اچھک اچھک کر زیرے کا جائزہ لینا خاتین ہوتی ہیں نا اچھک اچھک کے دیکھ رہی ہوں کیا بھئی زیرہ ڈال گیا اس میں نہیں ڈال پھر چاروں میں سے ایک سہی ہے تین غلط ہیں میں نے کوشش کی کہ سیمپل کر سکوں آپ کے لیے سی اوپشن سی خواہش اور توقع سے بہت کم ملنا اونٹ کے موہ میں زیرہ جی جی کر دو لوکے جی لوکے جیسے آپ نے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں جوب ڈھونڈی آپ کو سیلری مل رہی ہے پہلے سے کرتے ہیں پانچ سو پر ویک ملتے تھے اب مل رہے ہیں ایک سو پر ویک آپ کہیں گے یہ اونٹ کے موہ میں زیرہ دے رہے ہیں مجھے پانچ سو کے بجائے پانچ مل رہے ہیں تو اونٹ کے موہ میں زیرہ اونٹ کے موہ میں زیرہ آپ نے کہا خواہش اور توقع سے بہت کم ملنا کمپیوٹر چپکے سے لوک ان کر دیجئے دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب ہے بھلا ارے آپ کا جواب درست ہو گیا خواہش اور توقع سے بہت کم ملنا اونٹ کے موہ میں زیرہ اتنا بڑا جانورو ایک چھوڑی سی چیز آپ اس کے موہ میں ڈال رہے ہیں یعنی توقع اور خواہشات سے بہت کم اس کو مل رہے ہیں فیدہ ام انجوائن ماشاءاللہ آئیے نیکس کنٹسٹنٹ لیتے ہیں ہماری بہن فائزہ خان فائزہ خان تیاریں معاورے کے لئے اچھا بس آپ کی ہنسی بتا رہی ہے مسئلہ ہونے والا ہے چند لمحے بات یہ ہنسی غائب ہو جائے گی آئیے معاورہ رکھیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی چار جواب اس کے ہیں بکروں کے ڈومیسٹک والنس کا معاملہ بکرے کی ماں اور باپ میں جھگڑا ہو گیا وہ ہو سکتا ہے بکرے پر بکرے کی قربانی کرنا اور بکری کو چھوڑ دینا یعنی بکرے آپ دھڑا دھڑا قربان کرنا اور بکری چھوڑ دی تو لوگ کہہ رہے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی ایک وقت تو آئے گا اس کو تو قربان کریں گے یا پھر برائی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آخری اس میں ہے کہ ہر الزام دوسروں پر دھرکے خود کو محفوظ سمجھنا یہ چار جواب ہیں اس میں سے ایک صحیح ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی چھوڑی اچھا ٹھیک ہے شروع کے تو آپ نے نظر انگاز کر دی ہے برائی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی ختم ہو جاتی ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ہرے پر انتھائر کے خود کو محفوظ سمجھنا ہاں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی لگ رہا ہے ان دو میں ہے کچھ نے کچھ چپا ہوا چھوڑا 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 خیر م اللہ ہاں بے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا دل اس پہ آ چکا ہے آئیے لیٹس سی کہ سی is the right answer برائی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا مہمد امار آپ کے سامنے آپ کا مہاورہ رکھ رہے ہیں واو تھوڑا سا لگ رہا ہے تکلیف دے مہاورہ آگیا ہے بہرحال دیکھتے ہیں آپ کان تک پہنچنس میں بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا بلی کے بھاگوں بھاگوں سے مراد شوڈ آئے اور شوڈ ناٹ اب پھنس جائیں گے اس کے بعد بتاؤں گا بہرحالہ بھی دیکھیں آپ خود کر سکیں بھاگ سمجھتے ہیں بسے ہندی کا لفظ ہے بھاگ 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 جی دوڑنے والا بھاگ نہیں 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 بھاگ بھاگ یہ اب اس کو میرے جو مجھے جہاں بھاگ کھلنا ہے خوش قسمتی ہونا آپ کی قسمت کھلنا بھاگ تمہارے بھاگ کھل گئے بلکت بلکت صحیح بلکت you know that well done سا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنا ٹوٹا ساری تو اس کے چار آنسر ہیں بلی کو چھینکے لگ جانا اچانک خوشی ملنا مشکل ہونا اس کے بعد ہے تیسرا بیماری کے باعث اپنی بھاگ پر یعنی اپنی قسمت پر شک کرنا اپنے نصیب پر شک کرنا یا بلکت 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 بھاگتے ہوئے چھینکنا نہیں ساری بلکت بھاگتے ہوئے چھینکا یعنی ٹانگ ٹوٹ جانا آپشن بی آپشن بی اچانک خوشی ملنا مشکل ہل ہو جانا بلکت بھاگو آپ کو بتائیں مہاورہ کب وجود میں آیا ایسے اس کے بھی ایک سٹوری ہے اس کے وجود میں آنے کی سٹوری تو نہیں لیکن میں نے اس کے ورڈنگ کو تھوڑا سا مطلب انٹرپریٹ کر کے تو میں نے بھاگ کا مین مطلب خوش ہی ہوتا ہے آپ کی قسمت کنا یا قسمت لگنا کچھ بھی رہ سکتے ہیں تو میں نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کیونکہ میں نے اس کو پہلے سنا نہیں ہے اس ماہاورہ کو نا اچھا 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 میں تھوڑی سی اپنے دیکھنے والوں کے لیے تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ ماہاورہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا مطلب کیا ہے حقیقت میں چھیکا کہتے ہیں جس میں دودھ کو رکھا جاتا ہے تو پرانے زمانے میں اس میں دودھ کو رکھ کے لٹکا دیا جاتا تھا اور بلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی بلی پوری رات اس کے نیچے گر کے ٹوٹنے کے انتظار کر رہی اور صبح کے وقت وہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا تو یہ اس کا بیسیکلی مطلب تھا آپ نے کہا کہ اچانک خوشی ملنا مشکل حل ہو جانا لاکنگ کیجئے بی اور آپ کا بھی جواب دلست ہو گیا تینوں نے آج اپنے صحیح جواب دی ہیں ماہاورہوں کے راؤن میں اس طرح صورتحال کچھ یہ ہے کہ آفٹر ٹو راؤنڈز سب کنٹسٹنٹ جو ہیں وہ بیس بیس پوائنٹس پہ ہیں آئی اپنے تیسے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بہت زبردست کنٹسٹ ہونے جا رہا ہے موسیقی موسیقی ہم اپنے تیسے راؤنڈ میں شامل ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت زلقرنین فدہ زلقرنین کے سامنے ہم نے ان کا سوال رکھ دیا ہے کہ آپ کو یہاں ساتھ ہیں ڈیسے رہے جو پیارا ٹھوٹ گوٹ یا پھر کرخشی آپ کہاں سے ہیں پاکستان میں مولتان سے آپ سے پوچھیں گے مولتان کا پرانا نام کیا تھا کراچی کا پرانا نام مشہور ہے کافی دفعہ سن چکیوں گے پاکستان میں اکسر اس کی باز کشت سنائی دیتی ہے کہ کراچی کا پرانا نام کیا تھا اس پیج ہے دی کو لوگ آتا ہے دی کراچی آپ کو پتا ہے عربی میں کراچی کو کیا گتنے کراچی کو عربی میں عربی میں جے جے اللہ بات لارابی نائی مجھے نہیں آئی نائی پتا نائی لکن کر دوں کراچی دی د کو لوگ آتا ہے د کو لوگ کر دوں فائنل آنسر جے ٹھیک ہے میں لکن کرنے جا رہا ہوں کراچی کبھی آپ دوے یا جے جی چینج کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں ایک میں دوبارہ سوچ لہا ہوں دوبارہ دوبارہ سوچ لیجے کوئی مسلا نہیں ہے سوچ لیے دوبارہ اتنی دیر میں چھ دوبارہ سوچ لیجے دیں سوان آپ دوبارہ کی بات کر رہے ہیں بی کو لوگ آتا ہے بی کو کولاچی جگوٹ وہاں کیسے پہنچے گے یہ تو تم کی نہیں منتی اس کی تو کہیں سے کیسے پہنچے گے مجھے مجھے نہیں آئے آپ کر رہے تھے لکن پہ رہا میں کر دیتا ہوں لکن آپ نے کہا بی بی لکن کر دوں فائنل چینس بی یا دی بی کر دیں بی کر دیں جے کپی ارون لکن بی کولاچی جگوٹ آپ کا جواب درست ہو گیا کندنے سے بج گیا کٹ چو گی دی پتنگ آپ کی it was just a guess it was just a guess اگر یہ guess تھا پہرال آئیے اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ نے کہا کولاچی جگوٹ اس کا correct answer تھا کراچی اربی میں میں اس ویسے میں آپ کو اس طرف لے گی جا رہا تھا کراچی کہتے ہیں اربی میں کراچی اگر آپ کبھی جائیں دوبائی وغیرہ تو آپ ان کے جا سائنز لگی اس پہ کراچی لکھاتا ہے کافرا آلیف آلیف شینیا آئیے اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں in Aussie slang what does she will apples she will be apples mean she will be apples اس کا کیا مطلب ہے slang میں سوالیف دو جسل ہے اچھا تجھل ہو جگہ تو ہوں سیول بے اپولز شوگ میں اپنے اور سیارہ ٹی سر ٹی سر سال سیارہ کی کتنیان جانس کے لئے دو عمر انا پڑتید کاری اس کے لئے سالنے اپنیو تکھا لگا یس میں کوئی اچھا سا سیول بے اپولز سلی آئیڈیا کس کو سی کو everything will be alright she'll be apples کیا سوچ کی کہا کیا سوچ کی کہا she will be apples means کہ ہاتھ چیز ٹھیک ہو apples means relate کر رہے اس کو apple کو آپ نے apple کو آپ نے ڈاکٹروں کے حوالے سے لیا کہ apple کیتنا کہ کیپس ڈاکٹر ہوئے اور ٹھیک ہی ہوگا وہ پھر اس کا مطلب یہی سوچ کیا واہ جی واہ کیا لوجک ہو گئی آپ نے انگریزی سیکھنے کی ضرورت کیا بس لوجک سکھے لیا آپ معینے سارے پتہ لگتے رہیں گے آپ کو very well done lock in کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ نے صحیح بھی کہایا نہیں everything will be alright show be apples lock in see اور آپ کا جواب درست ہو گیا واہ میرے دوست کیا بات ہے سلکنین دونوں آپ نے اس میں تو لوجک تھی پہلے والے میں تو کہتے لگے اس میں لوجک تھی لوجک پسند آئی ہمیں very well done آئیے اگلا کانٹسٹن لی دیں دو کے دو صحیح جواب دے دی ہیں انہوں نے چالیس تک پہنچ گئے ہیں آپ فائزہ خان آپ کے سامنے آپ کا پہلا سوال چار جواب آپ کے سامنے کزن براغ اور سسٹر مادر اور سن اور فادر اور دورہ کونگی مادر اور سسٹر بی براغ اور سسٹر پتا تھا یہ آپ کو یا نہیں یہ تو پتا ہوں بہن بھائیوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا ہے یہ تو پتا ہونے چاہیے آپ کو لکن 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 کیجئے بداؤ ڈلائنگ مہترمہ فادمجینہ اور قائدی آسام بہن بھائی تھے براغ اور سسٹر بی لکن بی اور آپ کا جواب درست ہو گیا اب کھلتے ہیں تھوڑے سے مشکل سوال سے رکھئے سوال فائزہ خان کے سامنے بہن 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 اسلیپ فشنگ پیکنگ جھانکنا جیسے کہتے ہیں یا پھر ڈرینکنگ بیر بہو پیپ کیا مطلب اس کا نکلے گا سلینگ میں بہو disput مسکل لہد لوجک لگائیے یا پیپ سے گوچھ نکالیے سی سی پیکن جانکنا پیپ ہے وہ پیک نہیں ہے پیپ پیپ سی کھانے گا جو سوال میں ہے وہ پیپ ہے پی دبل ای پی اور ایدر ہے پیک پی دبل ای ک صرف اینٹریسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کا بھی ہوئی ہے سی پی پیکن پیپ جانکنا پیپ جانکنا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جواب خلط ہے اسلیپ جی اسلیپ اسلیپ پیپ تو آپ کبھی اپنے بچوں کو اندہ کہیں گو ان بو پیپ 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 سلنگ آسٹریلی نا ہی آسٹریلیان نا ہی آسٹریلیان ہی آسٹریلیان ہی آسٹریلیان ہی آسٹریلیان ہی آسٹریلیان دو میں سے آپ نے ایک سہی جواب دے دیا بہت جلد اور یہ سوال تھوڑا مشکل تھا آپ نہیں دے سکی جواب ایک جواب آپ کے علاقے ہوگی آپ تیس پانچ پر ٹھائری ہوئیں گے اگلا کانٹسٹنٹ لیتے ہیں آپ کے سامنے پہلا سوال رکھ رہے ہیں پاکستان پاکستان ویسے میں نے آج پڑھا ہے کہیں پہ کہ اس کو دنیا کا بھی گرم ترین علاقہ کہا جاتا ہے ام ناٹ شور کہ ہاں بگیز انٹرنیٹ پر ٹرس کرنا بہت مشکل کانا چکل ملتان جیکب آباد کراچی اور سانگر جیکب آباد جیکب آباد لکن کر دو ییس لکن کی جیکب آباد بلکل ہنڈر پرسنٹ مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کیونکہ بہت مشہور شہر ہے دنیا بھر میں یہ جیکب آباد اپنی گرم جوشی کے وجہ سے جیکب آباد لکن بیم اور آپ کا جواب درست ہو گیا اگلا سوال رکھیں پھسیں گے اس میں آپ حاصلہ بلند رکھئے سوال ہے what is a ڈیزمینیون ڈیو name of a horror movie a ghost an endangered animal یا پھر a magician in Hobart تسماینیون ڈیو دونوں نے ایک ہی غلط دیا ہے ایک صحیح اگر آپ اس کا جواب صحیح دیتے ہیں تو آپ لیٹ پہ آ جائیں گے چار میں سے ایک صحیح جواب ہے کس طرزہ دا سوچ رہا ہے تسماینیون ڈیو دو میں سے A اور C میں سے اچھا A اور C میں سوچ رہا ہے name of a horror movie an endangered animal اس کا بردو میں ترجمہ اسمانیا کا شیطان I would go for C because میں نے کوئی horror movie اس نام کی دیکھتی نہیں ہے نہیں دیکھتی آپ نے آپ نے ساری horror movie دیکھ لیا کیا ساپی زیادہ تو دیکھیں میں نے ہالی ووڈ کی اچھا but but I'm not sure یہ ہو بھی سکتی ہے Australian movie میں ہو سکتی ہے but I will go first C I will go first C Alright آپ نے Australian horror movies نہیں دیکھیں ہیں اور آپ کیا رہے ہیں آپ نے Hollywood کی تمام ترلیمن کی زیادہ دیکھیں ہیں اور اس میں Tasmanian devil نہیں ہے Australian movie ساری نہیں دیکھیں ہیں اس میں ہو سکتا تھا کہ کوئی movie اسیو جس کا تائلل وہ Tasmanian devil لگن آپ ابھی تک اس سوچ پر مطافق نے اپنی کے an endangered species or endangered animal Tasmanian devil lock in C last chance کرنا ہاں جی ترسل کیونکہ تسانی تائیگر کا میں نے سونا ہے تو شاید اس لئے روچ devil بھی ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے صحیح lock in کر دیں endangered animal C اور آپ کا جواب درست ہو گیا درست ہو گیا آپ کا جواب very well done very well played اور واقعی کسی film ghost یا پھر کسی magician کا نام نہیں ہے بلکہ endangered species میرے حال سے کچھ ہی باقی رہ گئے یا ختم ہو گئے لیکن یہ خطرے میں تھی اس کی نصول 20 راونڈ کے خدام پر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ محمد امار 40 پائنٹ میں ظلم کرنا انفیدہ بھی 40 پائنٹ میں اور فائزہ خان 30 پائنٹ میں ایک جواب ان کا ولد ہوگیا اس راونڈ میں چالیس چالیس اور تیس بہت ہی سخت مقابلہ ہے اس کے بعد جو راونڈ ہے اس میں آپ کو کچھ تصویر دکھائیں گے نشان حیدر سے مطالق جن شخصیات کو پاکستان کی ہسٹری میں نشان حیدر عطا ہوئے ہیں ان کی تصویر آپ کو دکھائی جائیں گی اور آپ نے ان کے نام بتانے تھوڑا سن کا تعریف کروا دوں گا تا کہ آپ کو بوجھ نیم آسانی رہے آئیے جلد اپنے چوپ راؤنڈ کی طرف کہیں نہیں جائیے گا دیکھ رہیے گا خواہدین نظرات یہ ہمارا چوتھا راؤنڈ ہے جس میں ہم نے بتایا آپ کو جن شخصیات کو نشان حیدر ملیں پاکستان میں گیارہ شخصیات کو نشان حیدر آتا ہو چکے ہم ان سے آپ کا تعریف بھی آج کروارے ہیں اس پروگرم کے ذریعے اور ہمارے جو کھیل رہے ہیں ہمارے کنٹسٹنٹ ان کو ان کے نام بتانے پڑیں گے ہم تھوڑا سا تعریف آپ کا کروا دیں گے ان کا کروا دیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو تھوڑا بوجھ نمی سانی ہو تو یہ تصویر جو ہے یہ تصویر ہے ان کا تعلق ہے آزاد کشمیر ریجمنٹ سے انیس سو سینٹالیس کی جنگ میں شہید ہوئے پلٹون کمانڈر تھے یہ بڑھا کھانا کا دفاع کر رہے تھے ہلال کشمیر پہلے ہی ملا اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کی قربانی اور ان کی انتق میند اور ان کی حب الوطنی دیکھتے ہوئے انہیں نشان حیدر عطا کر دیا نام کیا ہے اور یہ نائک ان کا عوضہ تھا ان کا نام بتا دیجئے ہمیں ان کی نائک تھے نائک نائک لانس نائک 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 تھی 1947 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور یہ کمینڈر تھے پلیٹون کمینڈر اپنی اس کی ریجمنٹ کے اور بڑا کھانا ایک جگہ ہے اس کا دفاع کر رہے تھے وہاں پہ یہ شہید ہوئے تھے اور حلال کشمیر پہلے نہیں ملا تھا لیکن بعد میں اس کو نشان حیدر میں تبدیل کر دیا گیا جی بڑا کھانا بڑا کھانا بڑا کھانا نے نظر نہیں آرہا تھا خالی ہاتھ دشمنوں کو زیر کیا اور جامع شہدت نوش فرمایا 1958 کی بار ہے 1958 august 1958 نوش فرمایا ساری چون نہیں اچھا یہ یہ تھی میجر توفیل محمد میجر تفیال محمد آئیے اگلا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگلی تصویر ہمارے اگلے ہیرو یہاں میں دفاع پائلٹ آفیسر اگست بیس انیس سو اکھتر میں شہید ہوئے یہ دشمن کا پائلٹ جہاز میں گزایا ہائی جیک کرنا چاہتا تھا اپنے دھرتی پہ لے کے جانا چاہتا تھا جہاز کو لیکن اس بہادر نوجوان نے جہاز کا رخ زمین کی طرف مور دیا اس جیسے بہادر اور ہماری اماؤں نے پیدا کرنے چھوڑ دی ہیں ایسے بہادر جائی ہیں اس وقت ہمیں اپنے ملک کے دفاع اور اسمبلیوں میں جنہیں اپنے وطن سے اتنی محبت ہو پھر ہمارے وطن میں اس طرح کی گھڑ بڑی کیسے ہو سکتی ہے راچید منہس بہت اچھا آپ نے ان کو پہچانا آپ نے تین میں سے دو صحیح جواب دی ہیں اور ایک غلط تو اس راون میں بھی آپ نے بیس پوائنٹس حاصل کی ہیں very well played آئیے اگلا کنٹسنٹ لے رہے ہیں آپ نے دکھا تصویریں کچھ شاید مشکل لگیں آپ کو لیکن کوشش کیجئے میں ساتھ دے رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی ان کا تعریف کروا رہا ہوں ساتھ میں آئیے آپ کے سامنے پہلی تصویر رکھتے ہیں جوی فور فرنٹیئر فور ریجمنٹ دسمبر پانچ انیس سو اکھتر میں شہادت پائی کمانڈنگ آفیسر تھے انیس سو اکھتر کی جنگ میں دو ہفتے تک دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹے رہے ٹس سے مسنا ہوئے اور بالاخر جام شہادت نوش فرمایا اکھتہ انیس سو اکھتر میں آلات مواقع نہیں تھے ہم لوگوں کو خاص طور پاکستانی آرمی کو اس دور میں دو ہفتے تک اس زمانے میں دو ہفتے تک دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا it's marvellous ماشاءاللہ اسی وئے سے حکومت نے انہیں نشانے حیدر قتم کا عطا کیا میجر محمد کرم شہید میجر محمد اکرم شہید آپ نے کہا آپ کا جواب درست ہے میجر محمد اکرم شہید ماشاءاللہ دولان آئیے اگلی تسکیل رکھتے ہیں آپ کے سامنے چلی ستائیس جولائے انیس سوڑتالیس کو شہید ہوئے پنجاب ریجمنٹ سے تعلق کشمیر کی جنگ اڑی سیکٹر پر حملہ آور ہوئے اور کافی نقصان پہنچایا دشمن کی کمک کو رضاکارانہ طور پر دشمن کی باڑ کو تباہ کرنے کا ذمہ لیا وائرچ ہوتی ہے وائرنگ الیک اس کو تباہ کرنے کا ذمہ لیا اور کافی نقصان پہنچایا اور یہی کرتے ہوئے جامع شہدت بھینوش فرمائے بھائی سیکٹر انیس سوڑتالیس ستائیس جولائی تقریب جنگ ازادی ہوئی سنتالیس میں ازاد ہوئے تو اس کے فوراں بعد جنگ ہوئی تھے محمد سرور آپ نے کہا محمد سرور کیپٹن راجہ محمد سرور آپ کا بھی جواب درست ہوا سب رضا دونوں آپ نے صحیح جواب دے دی ہیں اور آپ کے سامنے آخری تصویر رکھ رہے ہیں دیکھئے اور پہچانیے کون ہے یہ ہماری ہیرو جناب انیس سو پچپچپن میں دس ستمبر انیس سو پچپن میں ان کی شہادت ہوئی سترہ پنجاب ریجمنٹ سے تعلق تھا برکی لاہور سیکٹر میں کمانڈنگ آفیسر تھے پانچ دن تک دشمن کے آزائم کو خاک میں ملانے کے بعد شہادت نصیب ہوئی میجر عزیز بھٹی شہی ان کو کون نہیں جانتا یہ بہت ہی مشہور چہرہ ہے ماشاءاللہ خاص طرح اگر آپ کراچی میں رہتی ہیں تو ان کی کافی تصویر سڑکوں پر نظر آتی ہیں میجر راجہ عزیز بھٹی یہ تھے ہمارے میجر راجہ عزیز بھٹی آپ نے تینوں کے تینوں صحیح جواب دی ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آج کے کنٹسٹنٹ جو ہیں اتنی اتنا ماشاءاللہ اتنی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے وطن کے لئے اپنی جانے خوربان کی اگلا کنٹسٹنٹ لیتے ہیں مکنا جی محمد عمار صاحب بڑا اچھا جا رہا ہے اس وقت تک دیکھئے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس راؤنڈ میں نشانے ہیدر راؤنڈ جی سے میں کہہ رہا ہوں نشانے ہیدر راؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے تصویر رکھ رہے ہیں ہم پہلی یہ تصویر ہے اس نوجوان کی بلکہ اس جوان کی جس نے 6 دسمبر 1971 کو شہادت حاصل کی 6 فرنٹیر فورس رجمنٹ سے تعلق تھا ان کا سلیمان کی ہیڈ ورک جو کہ دشمن کے قبضے میں تھا اس کو چھوڑانے کا ذمہ لیا دشمن آلڈی قابض ہو چکا تھا اس کو چھوڑانے کا انہوں نے ذمہ لیا تین تالیس لوگوں کو فورٹی تری لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اور چار ٹینک تباہ کرنے کے بعد دشمن انہوں نے بلا آخر ٹارگٹ کر کے ٹارگٹ کلنگ ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا کسی کے قابو نہیں آنے والے تھے ورنہ یہ تنہیں تنہیں انہوں نے فورٹی تری لوگوں کو اوپر بھیجا میجر شبیر شریف پرائی جن کے بعد میجر شبیر شریف ماشاءاللہ نشانِ حیدر پاکستان کا ایکانک جوان تو یہ تھے ہمارا پہلا سوال آپ کے سامنے اس راؤنڈ میں اب ہم آپ کے سامنے دوسرا دوسری تصویر رکھ رہے ہیں 10 دسمبر 1971 کو جامع شہادت نوش فرمائیں سوار ان کا ٹائیڈل تھا اور ایک ڈرائیور تھے یہ مگر جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ دشمن ہرار ہرارکرڈ ویلیج میں قدم جمع رہا ہے انہوں نے دیکھا دشمن تقریبا تابیز ہو چکا ہے وہاں پہ تو آرمی کو انہوں نے بتایا مخبری کی جا کے آرمی کو بتایا آرمی نے جا کر سولہ ٹینک تباہ کر دیئے سوراہ بتانے کے دورانی دشمنوں کے شل لگنے سے شہید ہو گئے وہی ڈرائیور تھے حوالدار حوالدار سوار حسین شہید آپ نے کہا حوالدار سوار حسین شہید ایک سیکنڈ آپ نے کہا حوالدار سوار حسین شہید اچھا جی آپ آپ کو میں وقت دی رہا ہوں اس نام کو وہ تھوڑا سا درست کر دیجئے آم آم ام شور ان کا رینک حوالدار تھا اور سوار تھا آم ان کے نام میں حسین آتا ہے میں اتنی آپ کی آپ نے کیونکہ کہہ دیا ہے حسین شہید تو حسین ان کے نام میں آتا ہے حسین سے پہلے کیا آتا ہے اور حسین کے بعد کیا آتا ہے سوار محمد حسین آپ نے کہا سوار محمد حسین ہیں انیس سو اکتر میں شہید ہوئے انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران پنجاب ریجمنٹ سے تعلق واگا سیکٹر میں تائینات تھے دشمن کے اٹاک کے دوران مشین گن سے ہاتھ دو بیٹھے ہاتھ سے چھوڑ گئی مشین گن انہوں نے بغیر ہتھیار کے دشمن کے صفوں پہ چڑھائی کر دی اور وہاں ہاتھوں سرڑے اور کس نے پھر دست بدست لڑائی ہوئی سوچیں اور وہاں ایک اس نے چاپو سے ہوا کر کے انہیں شہید کر دیا محمد محفوظ شہید محمد محفوظ شہید کریکٹ آنسر آپ نے بھی تینوں کے تینوں سے ہی جواب دے دی ہیں مشاہ اللہ ویری ویل پلیڈ اور آج اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک اور نشان حدر کیونکہ ہم تین تین سب سے پوچھ رہے تھے تو ایک ہمارے پاس اور جوان ہمارے وطن پر جس نے اپنی جان خربان کیا جس نشان حدر ملا وہ رہ گئے ہیں ہم چاہے لیں ان کی بھی تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں پھر اس ہم کا بھی تعلق کروا دیں سو خاتین وزاد یہ ہمارے ایک اور پاکستان کے جوان جنہوں نے وطن کی حفاظت کر دے وہ اپنی جان قربان کی حوالدار لالک جان سات جولائی انیس سو نینانوے کو شہید ہوئے نوردن لائٹ انفنٹری سے تعلق تھا اور آپ نے آپ کو سب سے آگے پوزیشن میں پیش کیا بے جگری سے لڑتے رہے سخت زخمی حالت میں بھی ہتیار نہیں ڈالے اور نہ پیچھے ہٹے اور اسی حالت میں وطن کو بچاتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس ایک اور جوان موجود ہیں جنہوں نے بھی جام شہدت نوش کی اور وطن کا دفاع کرتے ہوئے نشان حیدر حاصل کیا ان کی بھی تصویر ہم چاہیں گے آپ کو دکھا دیں یہ ہمارے ایک اور نشان حیدر حولڈر ہیں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا کرنل شیر خان ساری کرنل میں سمجھوں کرنل شیر خان لیکن کرنل کی پیچھے بھی ایک آنی ہے ہم محمد امار آپ کو بتائیں گے ہاں جی تو بسیکلی ان کے جو دادا جی تھے انہوں نے ان کا نام پیار سے کرنل شیر خان رکھا تھا تو جب یہ آرمی میں گئے تو اس کے بعد یہ کیپٹن کے رینگ پہ پہنچے اور نائنٹی 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 دکارگل کی بار ہوئی تھی اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور بسیکلی انہوں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور میں نے جو ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں اس میں جو میں نے سننے انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بہت فیمس پول تھا انڈیا کا جو کہ جو کہ یوز ہوتا تھا فور ٹیکنگ امینیشن فرم ون سائد ون سائد سو انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ بام باند کے وہ جو ہے وہ بریج اڑایا تھا ماشا اللہ ماشا اللہ تینکیو برمج محمد امار الحمدللہ ہمارے وطن کا دفاع اس طرح ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کو مزید پیدا کرتا رہا ہے ہمارے وطن میں ہمارا وطن محفوظ رہے تاکہ بہت شکریہ آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور ہمارے دیکھنے ونوں کی معلومات میں اضافہ کیا چوتھے راؤنڈ یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے چوتھے راؤنڈ کے خاتمے پر صورتحال کو جیسی ہے کہ محمد امار جو ہیں تیس پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں اس راؤنڈ میں فائزہ خان بھی تیس پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں اس راؤنڈ میں اور ذلقرنین فیدہ جو انہوں نے بیس پوائنٹس حاصل کی ہیں ایک جواب ان کا غلط ہو گیا تھا چوتھے راؤنڈ کے خاتمے پر سکور کچھ اس طرح ہے کہ ذلقرنین کے ہیں سکسٹی پوائنٹس فائزہ خان کے ہیں سکسٹی پوائنٹس اور محمد امار جو ہیں سکسٹی پوائنٹس پہ ہیں آخر راؤنڈ کے بعد اور اس میں سب کچھ اوپر نیش ہو جاتا ہے آپ کو بتائے کہ آخری راؤنڈ ہمارا راپیڈ فائر ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے ایک منٹ کے دوران دس سوال پوچھتے ہیں اور اس میں آپ میکسیمم سو پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں تو there is too many points to be taken so آپ بلکل ہمت نہ آئیے گا حاصلہ نہ آئیے گا اگر آپ ساٹھ ساٹھ ستر پہ ہیں تو you are still in the game آئیے چلتے ہیں اپنے آخری راؤن کی ذرا لگوں سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تو روخ دوسیقی روخ نمی روخ برا eight yr موسیقی 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 محلیہ خواتین و حضات ہم اپنے آخری رون میں اور میں ساتھ اس وقت ہوں زلقر نائن فیضا ہم ان کے سامنے دس سوالات رکھیں گے زلقر نائن فیضا آپ کے سامنے ایک منٹ ہے جواب نہ تو تو اس کو پاس کر دیئے گا کہ ہم آپ سے اگلا سوال کر لیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین چاچاؤں کے نام بتائیے ابو طالب ابو جہل حضرت عباس مسلمان قریش سے فرار ہو کر جب ایتھوپیا گئے اس بادشاہ کا نام کیا تھا بادشاہ کا نام نہیں آتا پاس کرنے پاس فوٹبال یعنی سوکر کا عالمی چیمپئن کون سم ملک ہے جرمی سعودی عرب کے دارو الخلافہ کا کیا نام ہے جدہ کرریکٹ کربلا میں شہیدان والے سب سے کم عمر اہل بیعت کا نام بتائیے حضرت حسین کی چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام پاس کر دیئے آسٹریلیا کے شہر لائلون میں کرفیو کے ٹائمنگ سکی ہیں سر خواتین ازاد زوکرنین فیدہ ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے دس سوالوں کے جواب دینے کی کوش کی کچھ صحیح دیئے کچھ غلط دیئے اور باقی سوال کے جواب نہیں دے پائے تھوڑا سا ٹائم انہوں نے ساتھ لیا آئیے اگلا کنٹسٹنٹ لیتے ہیں زوکرنین فیدہ ہم اس کی تین دوسرے دو کنٹسٹنٹ سے سوالہ کوشن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس پوزیشن پر ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فائزہ خان فائزہ خان تیار ہیں آپ وقت ضائع نہ کیجئے گا آپ نے پچھلے کنٹسٹنٹ کا حال دیکھا انہوں نے صرف پانچ سوالوں کو اٹیمپ کیا وقت انہوں نے زیادہ لیا جواب نہ آتا ہو آپ سے آگے نکل جائیے ٹھیک ہے صحیح صحیح ہے آپ سے سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے ابو پاکست دیغ کی کس بیٹی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت آئیشہ کرریکٹ حضرت عثمان کو ان کے سخاوت اور دریا دلی پہ کون سا لقب دیا گیا پاس کرکٹ میں وکٹ کیپر کے پیچھے پڑے ہلمٹ پر گین لگ جائے تو کتنے رنز ملتے ہیں فور میں بات میں بتاتا اسکار ٹھیک ہے ترکی اسٹمبول ترکی کے شہر اسٹمبول کا پرانا نام کیا تھا سنتونیا کرریکٹ علامہ اقبال کو شہری کے حوالے سے کیا ڈائیتو ملا شہری کے حوالے سے شہر سمتنگ شہر شہر ماشر کرریکٹ شویب ملک کے ہندوستانی ہے اہلیا کا نام باتائیے سانیا میرزا کرریکٹ قیدی آزم کے مزار کے ہاتھے میں قیدی آزم کے لاؤر کون کون دفن ہے کوئی ایک آت کے نام بتا دیجے دو کے بتا دیجے آہ آہ ٹائم لے رہے ہیں آپ آہ کرریکٹ اس پاکستانی پائلٹ کا نام بتا دیجے اس نے ایک منٹ میں سات دشمن کے جہاز گرائے آب ساری پانچ ایک منٹ میں دشمن کے پانچ جہاز گرائے اس پاکستانی پائلٹ کا نام بتا دیجے ٹائم لے رہے ہیں اس وقت محمد امار محمد امار آپ سے ہم سوال پوچھیں گے دس سوال ہیں ہمارے سامنے تھوڑا سا پیچھو کے بیٹھیں گے محمد امار آپ کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہاں بہتر ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے دس سوالات پوچھیں گے محمد امار اور آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے جو نہیں آتا ہے اس کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے ناؤ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے والد ابو طالب تھے ان کے والد ابو طالب کے والد کا نام بتائیے پاس پاس عدل و انصاف کے باعث عمر سانی کا لقب کس خلیفے کے پاس تھا عمر سانی کسے کہتے تھے پاس خوکی میں پاکستان کا پینلٹی کورنر اسپیشلس کس کھلاری کو کہا جاتا ہے سوہیلا پاس کرریکٹ ایران کا موجودہ صدر کون ہے موجودہ صدر انکرریکٹ پاکستان کے دور سے سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والا بیٹسمن کون ہے سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والا بیٹسمن انزمامل تھک انکرریکٹ پاکستان بننے کا خواب کس نے دیکھا حضرت علام اکبان کرریکٹ سر سید احمد خان نے کس یورسٹی کی بنیاد رکھی مہتمہ فاطمہ جنہ اور قیدی آزم کے درمیان کون سا رشتہ تھا بہن بھائی کرریکٹ یہ قیدی آزم کی تاریخ وفات گیارہ ستمبر ہے دن بتائیے دن کون سا تھا دن کون سا تھا پیر کا دن پیر نہیں سیٹرڈے تھا ہفتے کا دن چھٹی والے دن اچھا جی تو آپ کے بھی کچھ جواب درست ہیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے آج پانچ میں راؤن کے خاتمے پر صورتحال کو جیسی ہے کہ زور کرنہ انفیدہ جو ہیں وہ مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں آہ کم جوابت دیئے انہوں نے آخر راؤن میں لیکن صورتحال تھوڑی سی گھمبیر ہو چکی ہے فائزہ خان اور محمد امار جو ہیں دونوں نے ایک نے تین جواب صحیح دیئے دوسرے نے چار جواب صحیح دیئے اس کی وجہ سے دونوں کے پوائنٹس برابر آ چکے ہیں یعنی کہ امار اور فائزہ جو ہیں اس وقت ساٹھ اور تیس نوے نوے پوائنٹس سو سو پوائنٹس میں ہیں دونوں اس وقت سو سو پوائنٹس میں ہیں دونوں تو دونوں کے درمائن مقابلہ برابر ہے اب ہو گئی ہے کہ ہم جیسے ہمیشہ کرتے ہیں کہ دونوں سے ایک ایک سوال پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں جس نے صحیح جواب دے دیا وہ مقابلے میں ان رہے گا اور دوسرے باہر ہو جائے گا یعنی وہ جیت جائے گا جس نے صحیح جواب دیا پیار ہیں آپ دونوں پہلے کس سے سوال کروں آپ دونوں کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں میں جو پہلا جواب دینا چاہے فائزہ خان آپ سے پہلے سوال کر لیتے ہیں فائزہ خان آپ سے پہلے سوال کر لیتے ہیں فائزہ خان you're lucky بہت آسان سوال آپ کے سامنے آگیا ہے time is ours now آپ کے سامنے سوال ہے کہ 1965 کی جنگ میں کس پاکستانی گلوکارا کے نغمات میں فوج اور عوام کا ہوسطہ بڑھا محمد امار آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں تیار ہیں آپ امین بھائی جے بالکل آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں کہ کل کتنے افراد کو عاشق نشانے ایدر ملا گیارہ آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں فائزہ خان سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ ٹو ڈبلیوز وسیم اور وقار یونس کے پاس پاکستان کے علاوہ کس ملک کی نیشنیلٹی ہے اسٹریلیا کریکٹ محمد امار آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں کہ عید الازہ کے قربانی میں گائے میں کتنے حصے کیے جاتے ہیں ساتھ کریکٹ فائزہ خان آپ کے سامنے سوال ہے کہ اماناللہ خان شعب اس کے کون سے حصے سے تعلق رکھتے ہیں اماناللہ خان اچھا ترتیب سے ہی میں چل رہا ہوں میں اپنے پیکن چوز نہیں کر رہا جو ترتیب سے سوال ہے اسی طرح پوچھنا یہ نہ سوچے گا آپ کو مشکل پوچھ لیا فریمانٹو آسٹریلیا کے کس اسٹیٹ میں ہے فریمانٹو فریمانٹو قوینزلنڈ اچھا جی آپ نے یہ جواب غلط دے دیا ہے اب یہی سوال ہم فائزہ خان سے پوچھیں گے اور انہوں نے بھی غلط دے دیا تو آپ still in ہیں otherwise آپ خدا حافظ ٹھیک ہے یہی سوال آپ کے بعد سارا فائزہ خان آسٹریلیا کے کون سے اسٹیٹ میں ہے فریمانٹو ویکٹوریا آپ کا بھی جواب غلط ہوگیا آپ میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا ورنہ میں غلط ہوں نے تو میں سوال بدلتا ہوں آپ سے سوال کر رہا ہوں یومے دفعہ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے مامل امار یومے دفعہ 6 ستمبر 6 ستمبر کو یومے دفعہ منایا جاتا ہے ہمارے یہ دونوں کنٹسٹنٹ جو ہیں اس وقت نہایتی ذہانت سے یہ آخری سیگمنٹ کھیل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے انسیکلوپیڈیا کی طرف جانا پڑا کیونکہ سوالات ختم ہو گئے تھے فائزہ خان آپ کی باری ہے آپ میں صحیح جواب دینا ہے ورنہ پھر ہم محمد امار سے سوال کریں گے اور انہوں نے صحیح جواب دیئے تو آپ پھر جائیں گی فائزہ خان سے سوال ہے کہ تسمانیہ کا کون سا حصہ آسٹریلیا سے جڑا ہوا ہے تسمانیہ کا کون سا حصہ آسٹریلیا سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کا ختم ہو آمار آپ کے پاس یہ سوال ہے تسمانیہ کا کون سا حصہ آسٹریلیا سے جڑا ہوا ہے کون سا حصہ آسٹریلیا سے جڑا ہوا ہے آپ کا بھی وقت ختم ہو گیا ٹیلن پورٹ نہیں غلط جواب یہ ٹیلن پورٹ کیا نہیں کوٹ بھی نہیں سمندر ہے کوئی حصہ نہیں جڑا ہوا آسٹریلیا سے سمندر نہیں تسمانیہ اچھا جی دونوں کے جواب غلط ہو گئے اب فائزہ خان سے ہم سوال کر رہے ہیں فائزہ خان آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں شروع شروع میں آسٹریلیا آنے والے آفانی جی نے مرلی سیٹلرز بھی کہتے ہیں کون سا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کیمل کیمل لے کر رہے تھے آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں محمد عمار پاکستان میں کے ایلیکٹرک کا پرانا نام کیا تھا کراچی میں کے ایلیکٹرک کا پرانا نام ایلیکٹرک کا پرانا نام کیا کراچی ایلیکٹرک سپلائی کارپریشن ٹھیک ہے تو خباتین وزرات مقابلہ فائنلی اختتام کو پہنچ چکا ہے بہت تغدو کرنی پڑی اس مقابلے کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ حار ماننے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا اور ذلقرنین فدہ جو ہیں وہ تیسے نمبر پہ آئے ہیں آج کے مقابلے میں محمد عمار جو ہیں انہوں نے اسی پوزیشن حاصل کی ہے اور فائزہ خان جو ہیں آج یہاں سے جیت کر جارے ہیں خان فود کی طرف سے ہمپر ان کو دیا جا رہا ہے خان فود سے آپ کانٹیکٹ دیجئے فائزہ خان خان فود کا کہنا ہے کہ ہم فریش فود سپلائی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو خان فود is second to none ان کا یہ بھی کہنا ہے اور خان فود کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ایک بہت ہی اچھا پروگرام کر رہا ہوں یہاں پی جیت آسٹریلیا کے نام سے اس ویسے شروع سے اب تک وہ ہمارے پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں خان فود thank you very much for your support خان فود کو یاد رکھئے جب بھی آپ کو گروسی کی ضرورت ہو جب بھی آپ کو پاکستانی کھانے بنانے ہو جب بھی آپ کو کسی کو امپریس کرنا ہو اپنے کھانوں سے خان فود کو ضروری یاد رکھئے گا خواتین و ذات یہیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں اور پروگرام ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا کھیل پسند آئے ہوگا سپورٹ جیتو آسٹریلیا زندگ رہی تو پھر ملاقات ہوگی سپورٹ جیتو آسٹریلیا سپورٹ جیتو آسٹریلیا موسیقی 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 موسیقی